اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت المؤمنون کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس صورت کا مین ٹاپک پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ ہے یعنی ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے تو اب یہ اہل ایمان کے ساتھ اس میں گفتگو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پر منکرین اور منافقین ٹائپ کے لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی ڈیٹیل سے اس میں ہم ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں گے ہمیں کیا کیسی اپنی پرسنالیٹی کو بہتر کرنا اور کیسی نہیں کیونکہ اصل میں ہماری پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ یہ اس زندگی کا اصل مقصد کہ ہم اچھی پرسنالیٹی بنا لیں اور اپنی لائف کم گزر گزار لیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے جنت کی اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پہلے 11 آیات میں تو پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ میں بات ہے اور پھر 12 to 22 میں انسان کی لائف سائیکل اور اللہ تعالیٰ کی ان آیتیں کیا کیا ہم پر ان آیت کرتا ہے پھر اس کے بعد 23 to 62 کی آیات میں اسی دنیا میں جزا و صدا کا سلسلہ کیسا چلتا رہا ہے اور ایسے ہی ہمارے ساتھ ہونا یعنی رسولوں کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں پریکٹیکل ہی کر کے دکھا دی ہے تاکہ پروف ہو ہمارے لئے کہ ہمارے ساتھ آخرت میں یہی ہونا اس کے بعد پھر 63 to 114 آیات میں منکرین کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے اور ان کے نتائج کیا ہے اور پھر آخری آیات جو ہیں 115 to 118 میں اس زندگی کا مقصد کیا یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ ہر صورت تھی اللہ تعالیٰ کا ایک پورا لیکچر ہوتا ہے تو اس میں ایک پہلو سے بات چلتے چلتے کوئی دوسری بات آتی ہے تیسری آتی چوتی اور پھر انڈ پہ آکے اصل جو مین ٹاپک ہوتا ہے اس صورت کا وہیں پہ آکے بات جو مکمل ہوتی ہے تو اب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم عن اللغوی معردون والذینہم للزکاة فاعلون اپنی مراد کو پہنچ کے اہل ایمان یعنی اہل ایمان کی پرسنیلٹی جو بیسٹ پہ آگئی اور ان کے لئے پھر وہ انلیمٹڈ لائف جنت کے ان کے لئے تیار ہے وہ کون ہے اب یہ ان کی ڈیٹیل اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے ہیں یعنی ہم نماز کریں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل آجزی کے ساتھ کہ جیسے ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں وہ ہم پریکٹیکلی جسم کو ایسے اللہ تعالیٰ کے ہم آجز کرتے ہیں اور ساتھ سائکولوجیکلی اپنے ذہن میں بھی یہ سوچتے ہوئے کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حضور سرنڈر ہو رہے ہیں جو لغویات سے دور رہتے ہیں کہ جو بھی برے کام ہیں ان سے ہم دور رہتے ہیں جو بھی انعثیقل معاملاتیں سے دور رہتے ہیں اور پھر اور جو زکاة ادا کرتے ہیں یعنی زکاة کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو کچھ انعائد کیا اس میں سے کچھ حصہ اب کتنا حصہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ آپ کے پاس اگر کیش ہے تو آپ کا 2.5% یہ آپ نے دینا اس کے علاوہ جو آپ کے ایسٹس ہیں تو ہر ایسٹس کے لحاظ سے کچھ حصہ یعنی کونسے ایسٹس ایک تو جو نارمل انسان کے جسم میں ہوتے ہیں اس میں زکاة نہیں ہے لیکن کچھ اور چیزیں کہ جو آپ کی جو اتنی زیادہ آپ کو فوراں ضرورت نہیں ہوتی تو اس طرح کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5% 10% اور بعض کیسز میں 20% تک بھی زکاة کا بتایا گیا اور 20% ان چیزوں میں ہے کہ جو بغیر کسی ایفرٹ کے مل جائے ان میں 20% زکاة ہے جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ انہائت کر دیتے ہیں کہ جیسے آپ کی اگر ایک کھیت ہے کہ جس میں سے کچھ پیدا ہو گیا آپ نے کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کی زیادہ ایکسپینسز نہیں کی اور ہو گیا تو اس میں سے 10% اور اگر آپ نے ایکسپینسز کر کے کچھ پروڈکشن کی ہے تو پھر 5% کہ یہ ہے زکاة تو یہ 5% کو ہم بلکل ایسے ہی اشتہات کر کہ ہم یہ یوم کر سکتے ہیں کہ ہماری ابھی جیسی ہم اگر ہمارے روپس کوئی فیکٹری ہے یا اگر ہم سرویسز کر رہے ہیں تو اس میں سے جو کمارے ہیں وہ 5% ہمیں وہ زکاة دینے تو یہ ہے ہم پہ رسٹوانسیبیلیٹی اب لغویات کیا ہیں کہ جن سے دور رہنا ہے ایک تو لغویات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور کچھ ہم لوجیکلی اپنے اندر سوچ سکتے ہیں کہ کیسی لغویات ہوتی ہیں ایسی بیکار چیزیں کہ جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں اصل مراد ہوئا آپ دیکھئے اگلی میں اب اس کو کچھ ایگزیمپل سے اللہ تعالیٰ نے کچھ جو لغویات ہیں ان میں سے بتایا کہ وہ کیا ہے وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتنے والے ہیں اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہاں جو اس کے علاوہ چاہے تو وہ ہی ہے جو حد سے بڑھنے والے یعنی یہ لغویات کہ اپنی شرم گاہوں کو حفاظت سے رکھنا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے کچھ بدکاری نہیں کرنی اور اس نویت کی اور جو حرکتیں ان سے دور ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ اس کی لیمٹ بتا دیا آپ کے لئے لیمٹ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کر سکتے ہیں لونڈی سے کر سکتے ہیں اب لونڈی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ غلامی تھی اور اس میں جو لونڈیاں اب یہ کہاں سے آتی تھی کہ عموماً جنگ میں جو فتح ہوتی تھی تو اس کی جو اس ملٹری کے اندر جو خواتین ہوتی تھی تو وہی ان کی لونڈی بنتی تھی اور وہ اس میں تاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اس طرح سے لیمٹ کیا کہ بھی آپ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ انہی لونڈیوں کی آپ اچھی طرح سے ٹریننگ کر لیں اور ٹریننگ کے بعد پھر آپ ان کو ازاد کر کے ان سے شادی کریں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر بھی دیا کہ کئی امہات المومینی رضی اللہ عنہ جیسے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی کہ وہ جنگ انہوں نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن وہ اب اس میں یہ نقام ہوئیں اور اب یہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ چاہیں تو آپ کو آزاد کر کے آپ سے شادی کرلوں تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی ایمان میں آئی اور انہوں نے شادی کی تو ایسے ہی پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ یہی تھا کہ ایک لونڈی کی بھی حیثیت اصل میں بیگم کی طرح ہی ہوئی تھی تو یہ اس کے لیے اب لیکن مکہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں بھی ظاہر ہے چونکہ حکومت نہیں بنی تھی تو اس لیے اس میں یہ آیا ہے کہ بھی اس وقت جو آپ کی لونڈیا ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ٹھیک ہے کہ آپ کے ان کو بالکل بیگم کے لیول کے سٹیٹس کے ساتھ ان کے ساتھ اس دواجی تعلق کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ملامت نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ کریں گے تو پھر یہ حد سے بڑھنے والے اس کو انجیل میں جیسے پڑھ لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز تو انہوں نے اس میں یہ فرمایا کہ بھی دیکھئے کہ اس طرح سے یہ بھی بدکاری ہوتی ہے کہ آنکھوں کے ذریعے بھی بدکاری ہوتی اور آواز سے بھی ہوتی یعنی انسان اسی کے لیے جو کوشش کر رہا جو افرٹ کر رہا تو وہ بھی اس کا حصہ ہی ہے تو چلو اسے لیول کا نہیں ہے لیکن رستہ ادھر ہی آتا ہے تو اس لیے اس سے بھی روکا گیا تو یہ ایک اصل یہ چیز ہے کہ جس سے بچنا ہے یہ لغویات ہی ہیں پھر مزید ارشاد ہوا مَلَّذِينَهُمْ لِآمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُون اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد کا پاس رکھنے والے یعنی امانت کیا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایسٹ دیا ہے کوئی کیش رکھا آپ کے پاس کوئی گاڑی رکھی ہے آپ کو کچھ دیر کے لیے رکھی ہے کہ آپ اپنے واپس بھی کرنا ہے یہ رسپونسیبیلیٹی اور اہد کہ جب کسی سے معایدہ ہو جائے کوئی اگریمنٹ ہو جائے اس کو پورا کرنا یہ رسپونسیبیلیٹی ہمیں تو انفورچنیٹلی کہ ہمارے بہت سے مذہبی لوگ کہ جو کہتے تو اپنے آپ کو مذہبی لیڈرز یا اس طرح کہتے تو وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے کہ جو معایدہ کر لیا تو اس پہ کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اور چیزوں پر دیتے لیکن اصل یہ بہت اہم ترین ہے یہ لغویات کی یہی چیزیں کہ ہم نے امانت آئی اور ہم نے قبضہ کر لیا یہ کرپشن اور اہد کیا اور اسے پورا نہ کیا تو یہ بھی اسی نویت کی چیز تو اس کو ہم نے پرسنلی بھی ایسی کرنا ہے اور اسی طرح قوم کی حسیت سے اگر ایگریمنٹ کسی اور قوم سے کیا تو اس پہ پورا بھی کرنا ہے کہ اس میں تو ہمیں پھر جہاد میں اگر ضرورت پڑی تو پھر یہ پہلے کرنا ہے کہ اگلے کو کہہ دیں کہ جنابی ایگریمنٹ ختم آپ سے کنسل کر رہے پھر جا کے اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اب نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ ایک تو ریگولر جو پانچ رکعت اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہیں وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہیں اور پھر اس کو اہمیت دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس پہ ریگولر اس کو چھوڑ نہیں رہے اب اس کا ریزلٹ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولائی کا ہم الوارسور اللہ زینہ یریسونل فر دوسہ ہم فیہ خالدون وہی مالک ہونے والے ہیں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہے ہیں تو یہ احکام آتے ہیں کہ جس پہ ہم نے عمل کر لیں تو انشاءاللہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جناب ہم مالک بن جائیں گے جنت کے یعنی جنت کے ہم اونر ہو جائیں گے یعنی ہمیں ایک پوری بڑا جو زمین کا حصہ ہے اور بہت گھار اور سب کچھ بینیفیٹس پورے ایسٹس صاحب آپ کے لئے فری ہو کے آپ کے پاس آ جائیں اب یہ اس کے لئے ہم نے تیاری کرنی ہے تو اس میں بس ایک چیز ہے کہ جس میں وضاحت کی ضرورت ہے یہ جو نمبر تھری آیت میں فرمایا لغویات اب لغویات کیا ہوتی ہیں اس کو آپ خود لوجیکلی سوچ لیجئے ایتھکس کے ساتھ کہ ان ایتھکلی جیتنی حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں وہ ساری کے ساری لغویات میں آتی ہیں مثال کے طور پر کسی یعنی ایک مرد نے خاتون کو چھیڑ لیا تنگ کرنے کے لیے یا اسی طرح خاتون نے مرد کو چھیڑ لی یہ ایک چیز ہے اچھا اسی طرح اور کچھ لغویات بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جیسے مثلا جوا یہ بھی ایک لغویات ہے اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بتا اس طرح شراب ہے یہ بھی لغویات اور اس طرح کی آپ اپشن بھی ہو جس میں ہم نے کچھ اگریمنٹ جو کیا اس کو پورا نہیں کیا اور اس طرح کی یہ جو حرکت ہیں اس پہ خود ہم سوچتے چلے جائے اس کے لیے یہ مشورہ ارز کروں گا کہ انہی گیارہ آیات کی یہ لسٹ آیا تو اس میں ایک پرسنل اپنی ذات کسی اور پر صرف اپنے لیے ایک لسٹ تیار کر لے جب سے پیدا ہوئے ہم یا جب تک شعور میں آئے ہیں تب سے لے آج تک ہم نے اس کی اگیسٹ کیا معاملہ کی پس اس کی لسٹ تیار کر لے تو اس کے بعد صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ اس کا اللہ اللہ سے اس پہ عمل نہیں کیا تو آپ نوٹ بس اپنے آپ کو خود کر لیں اس کو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ بھی آپ کوئی چیز کلیر اگر نہیں ہو رہی تو آپ اپنے دل سے اس میں سوچ رہے تو جنہاب ہم نے یہ غلطی ایسے کی تو یہاں سے ہمیں پتا چل جائے اب انسان کا لائف سائیکل کیسے چلتا اللہ نے اس کی اور صورتوں میں بھی ہے تو پچھلی صورت میں بھی اپنے صورت الحج میں بھی یہی پڑی ہے اس میں بھی ہی لیکن میں اس کو سائنٹیفک لی کچھ چیزیں اور اس میں ایڈ کر دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں ملقد خلقنالانسان من سلالت من تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا اب جوہر کیا ہے کہ ہمارے کیمیکلز ہے کہ جس جو مٹی سے آتے ہیں اس کے لئے آپ خود ریسرچ کر لیں اپنے کیمسٹری اگر پڑی ہے تو جسم میں انسان کے جسم میں کیا کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ خود ریسرچ کر کے پوچھ لیں کہ جناب یہ کیمیکل کہاں کہاں سے آتے ہیں تو پتہ چلے گا زمین کے مٹی میں سے ہی آتے ہیں پھر اس کو آگے کے لئے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بون بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا تو یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس دواجی تعلق کا سیکس ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ جو پانی کی طرح کا ایک جو بوند ہوتا ہے صرف قطرہ ہوتا ہے ایک مرد کی طرف سے بھی نکلتا ہے اسی طرح خاتون کی طرف سے بھی آتا ہے دونوں آکے مکس ہو جاتے ہیں مکس ہوتے ہیں تو تب جا کے وہ خاتون ہی کے پیٹ میں وہ بچہ بننا شروع ہوتا ہے سم خلقنا لَمَيِّتُونَ سُمَّنَّكُمْ يَوْمَنْ قِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ہم پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک لو تھڑے کی صورت دی اور لو تھڑے کو گوشت کی ایک بندیوی بوٹی بنایا اور اس بوٹی کی ہڈیاں پیدا کیا اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا سو بڑا ہی ببرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا کیا خیال ہے کہ اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازمان مرنا بھی ہے پھر یہ کہ قیامت کے دن تم لازمان اٹھائے بھی جاؤ اب اس کے لیے یہ دیکھئے میں نے جسٹ یہ بائیولوجی کے یہ ریزلٹ کیا ہوئے یہ آپ سائنس نے یہ ریسرچ کی ہے اب دیکھئے کہ یہ اس طرح سے یہ قطرہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے سپرم اس طرح سے ہوتے ہیں اندر یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن آپ مشینز کے ذریعے اپنی آنکھوں کو بہت گہری کرتے ہوئے آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں اب دیکھئے کہ اس کے بعد یہ قطرے اس طرح سے اکٹھے ہوکے میاں بیوی کا جب واپس میں تعلق ہوتا ہے تو اب بیوی کے پیٹ میں یہ اس طرح سے سپام اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ہمیشہ دفع نہیں ہوتا لیکن کبھی ہو جاتا ہے کہ یہ آکے اس طرح سے یہ اس طرح سے بوٹی سی بن جاتی ہے بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ یہ بونٹ کو اکلو تھڑے اور پھر گوشت بنی اور پھر اس کے بعد ہڈیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو اب ماں کے پیٹ میں بچہ ایسا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک سٹپ آتا ہے کہ تو وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے تو یہ ہے بچہ ایسا ہوتا ہے تھوڑا سے ایسا ہی ہوتا ہے اور کچھ سالوں میں بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اس سے آگے آپ سوچ لیں کہ خود ہم ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو خود بھی یاد ہوتا ہے یعنی یہاں تک کہ وہ سٹپ ہیں جو بائیولوجی نے خود آپ کو جو انہوں نے ریسرچ کی ہے تو انہوں نے پوری پکچرز اس میں بنا دی کہ جناب اس طرح ہے کہ آپ گوگل سے خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ شکل ہوتی ہے انسان تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ دوسری ہی مخلوق بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد زندگی گزرتی ہے اور پچھلی صورت میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہوتے ہوتے ہم جوان ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے ٹائم لگتے ہوئے ہم بڑا انجوائی کرتے ہیں بڑی لائف کو لیکن پھر ہم بڑھاپے میں آتے ہیں تو پھر دوبارہ ہم بچے ہو جاتے ہیں کہ یہ حالت ہو جاتی ہے ہماری اور اس کے بعد پھر ہم اس دنیا سے رخصت کر کے لیے اس کو موت کہتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے بتایا کہ پھر اللہ کی حضورت پھر اٹھائے جائیں یعنی ہمیں اس کے بعد اسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا کہ جس دن موت آئے تو آپ سمجھیں آپ کے لئے قیامت آگئی اس لئے آگئی کہ اس کے بعد ہم سو جائیں گے اور بلکل آپ سوتے جائیں گے کہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوگا اور جیسے ہی پھر اللہ تعالی اٹھا دے گا تو وہ قیامت ہوگی کہ جس میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جب اللہ نے ایک دفعہ اتنا یہ ٹیکنیکل معاملہ یہ آپ دیکھئے کہ بلکل ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے صرف اسی نوعیت کی چیزیں فیکٹریوں کے اندر یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی چیز آپ نے اگر تیار کرنی ہے آپ اسی طرح کیمیکلز کو بناتے ہیں کٹھا کرتے ہیں کر کر بھی ہوتے ہوتے یہ معاملہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے انسان نہیں ہوتا چیزیں ہوتے ہیں لیکن اسی ٹائپ کی چیز ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم کیا پروسس ہو رہا ہوتا ہے خود ریسرچ کریں بتائیے کہ اس کو کون بابرکت ہے یا اللہ کے سوا کون ہے جو اس طرح پیدا کرتا ہے اگر آپ کے ہاں آپ کوئی فیکٹری بنائی نہ تو بن سکتی تو اس سے یہ کنفرم ہے کہ واقعی ایک بہت ہی ذہین خدا ہے جس نے یہ سب کر دی ہے تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ کنفرم اس کے بعد دوبارہ بھی آپ ایسے ہی اٹھائے جائیں کر لیجئے اس میں تو اسی لیے بتایا گیا کہ اس ٹائم میں جب تک آپ زندہ ہیں تب تک ہمیں اچھی وہی پرسنیلیٹی ڈیولیپرنٹ ہی ہم نے کرنی ہے تو کنفرم گرنٹی ہے جنت کی یہ ہماری لائٹ ہے پھر اللہ تعالی کی نعمتیں اللہ تعالی نے بتا ہی ہم پر کیا کیا نعمتیں اپنی زندگی میں ملتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعَا تُرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ عَغَافِلِينَ مَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَانَ مَا أَمْ مَا أَمْ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلِيونَ وَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاقِّهُ قَسِيرَتُونَ وَمِنْهَا تَأْخُلُونَ اور یہی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر تے بہتے سات آسوان بنایا اور تم ہم اپنے مخلوقات سے غافل نہیں ہیں ہم نے آسوان سے ایک پلین کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں ٹھرائے اور ہم اگر چاہتے تو اس کو واپس بھی لے جا سکتے تھے پھر اسی سے ہم نے تمہارے لیے خجوروں انگوروں کے باغ اگائے ہیں اور ان میں تمہارے لیے بہت سے پھال ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور انہی سے اپنی غزہ کا سمان بھی کرتے ہو اب یہ دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ لائف سائیکل کو اب دیکھئے اس کی ایک پکچر میں نے لگا دیئے کہ یہ دیکھئے کہ اس طرح سے یہ سمندر میں اس طرح سے پانی ہوتا ہے اور دھوپ سے یہ پانی اڑتا ہے اور تب جا کے اللہ تعالیٰ ان کو بادل بنا دیتے ہیں اس کے بعد بادلوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر زمین میں اور پہاڑوں میں جا کے ان کو پانی کی شکل میں بنا دیتے ہیں ورنہ اللہ چاہے تو دوبارہ واپس اس کو سمندر میں ڈال دے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں میں اور عام زمین میں وہاں پہ ان کو بھیجتا ہے اب وہ پانی آتا ہے پانی پر دیکھئے مختلف سٹپس میں بقاعدہ دریاؤں کے شکل میں اور پھر آگے انسان نے کوشش کی ہے کہ چلو انہی دریاؤں کو تھوڑا اور حصوں تک پھیلانے کے لئے اپنی نہریں بنا دیئیں بنا کے آئیں ہیں تب جا کے یہ ریزلٹ آتا ہے کہ یہ خجور اور انگور اور اس طرح کے اور سارے پھل ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خجور اور انگور کی مثال اس لئے دیئے کہ عربوں میں یہ عام تھے اور یہ ہے کہ ہر زمانے کے انسان سمجھ لیں ورنہ اور پھل آپ سوچ لیں عام دیکھ لیں آپ اور جتنے پھل ہیں اور بہت کچھ ہلنے بنائیں اس طرح بن رہے ہوتے ہیں آپ کی سبزی بھی اسی آ رہی ہوتی ہے اور یہ ہمارا ایک غزہ کا سمان یہ بن جاتا ہے اچھا پھر انہی پھلوں سے یا ان کے پتوں سے مختلف جانور کھا لیتے ہیں اور انہی کو آپ لے کے پکڑ لیتے ہیں اور وہاں سے وہ گوشت بھی بن جاتا ہے تو یہ پورا انتظام کس نے کیا آپ کے لیے کیا یہ آٹومیٹیکل ہی ایسے بن گیا تو اللہ تعالیٰ یہ اس سے کہ یہ پوری ایک گارنٹی بنتی ہے واقعی یہ خدا ہے جو اس کو چلا رہا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مخلوقات سے غافل نہیں اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جناب پھر یہ کبھی سلاب کیوں آ جاتے ہیں کبھی سہرا کیوں بن جاتے ہیں کیوں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں ایک کھانا نہیں ملتا مشکلات آ جارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی ہے اس کی ریزن ہوتی ہے کبھی کبھی سبر کا امتحان چال رہا ہوتا ہے تو نورمل ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شکر کا امتحان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری ان آیات ہمیں دیے رکھتے ہیں ریگولر اور کبھی کبھی کچھ ٹائم کے لیے جان بوجھ کے اسے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حضور پہنچنا بھی ہے تو یہ ہمارا سبر کا امتحان ہوتا ہے پھر مزید فرمایا وشجرتا تخرجو من طور سیناء سیناء تنبتو بالدہن والصبغل للآکلین وإن لکم فی الانعام لعبرة نسقیكم مما فی بطونها وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ قَسِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْقُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَلْ فُلْكِ تُحْمَلُونَ اسی طرح وہ درخت بھی اگایا ہے جو تور سیناء سے نکلتا ہے وہ روغن لیاوے اگتا ہے اور تیل کی صورت میں کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سالن اور تمہارے لئے جانوروں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں تمہارے لئے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں اور تم انہی سے اپنی غزہ حاصل کرتے ہو ان پر اور جہازوں پر جو سمندر میں چلتے ہیں سوار بھی کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کچھ پکچرز میں نے رکھ دی ہیں کیسے اللہ تعالی جانوروں کے ذریعے میں دودھ دیتا ہے اچھا اسی طرح پھر آپ یہ دیکھئے کہ اس طرح سے ہمیں ایک یہ زیتون کے ایک ایک ایگزیمپل ہے اس طرح کے کچھ اور بھی ایسے پودے اللہ تعالی نے بنا دی ہیں کہ جہاں سے ہمیں اور تیل مل جاتا ہے جس کے ذریعے میں ایک بقاعدہ سالن کی طرح ایک چیز بن جاتی ہے تو اس کے لئے کوئی ظاہر ہے کہ زیتون ایک چیز ہے جو عربوں میں نارمل تھی اس کے علاوہ اور ممالک میں کئی اور طرح کے اس کو فور آئل آپ کہتے ہیں تو وہ ہر طرح کے اسی سے آپ کا کھانا بنتا ہے اور یہ تور سینہ کے زمانے میں یعنی یہ تور سینہ کے آس پاس میں اس کے کھیت کچھتے اور وہیں اسی کے آس پاس پھر چلتے رہے فلسطین کے ایرے میں بہت ہیں اس لئے زیتون ہوا زیادہ ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے تو پام آئل آپ کو زیادہ تر ملیشیا اور ان ممالک میں ملتا ہے اسی طرح کچھ اور دنیا کے کئی علاقوں میں اس طرح کا تو ہم کھاتے ہیں مل جاتا ہمیں اور پھر یہ دیکھئے اللہ تعالی نے جانور کے ذریعے میں دودھ اور گوشت یہ بھی ہمیں اللہ تعالی نے ہمیں دے دیا ہے پھر اللہ تعالی نے ہمیں وہ ٹکنالوجی بتائی ہے جس سے یہ جہاز چلتے ہیں اور سوار بھی ہوتے ہیں اور اس طرح جانوروں سے بھی بڑے عرصے سے انسان سمان ادھر سے ادھر لے جاتا رہا ہے اور پھر سمندری جہازوں سے اور دریا کے ذریعے بھی یہ جہاز چلتے رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہاتے رہے ہیں آپ ذرا کم ہو گیا اس لئے کہ ہم نے ڈیم بنا کے کافی ان کو کم کر دیا ہے دریاؤں کو تو لیکن یہ ہمیشہ چلتا ہے اب چلو اللہ تعالی نے ہمیں اور ٹکنالوجی دے دی ہے ٹرک کی ہوای جہاز بھی اللہ نے دے دی ہیں سب سے یہ پورا سمان ہمارا آ رہا ہوتا ہے اور ہم یہ سب انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو بتائیے ان چیزوں سے کہ یہ پورا کنٹرول کس نے کر لیا ہے بغیر کنٹرول کے کوئی فیکٹری بن سکتی ہے تو دکھا دیجئے جس میں سب چیزیں بن رہی ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ کنفارم کہ یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ ایک ایگزیمپل کے طور پر کہ اسی طرح اسی دنیا میں جزا و سزا میں اللہ تعالی نے پریکٹیکل اس لئے کر لیا ہے کہ ہم میں اللہ تعالی کے حضور پہنچنا ہے اور پھر جو نیکی ہیں اس کا میں بینفٹ بھی ملنا ہے اور جو ہم نے غلط حرکت کی ہیں اس کی سزا بھی ملنا ہے موسیقی ایک جمپل میں اللہ تعالی نے حضرت نول اسلام کی کی کہ یہ حضرت نول اسلام وہ انسان ہے جن کی آج کل کے انسان کی مجورٹی وہ حضرت نول اسلام کی نسل ہے انہیں کی اولاد ہیں اور وہ جہاز بھی یاد ہے کہ جس میں توفان سے نکلے تھے تو ہم نے نول اسلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجاتا تو انہوں نے دعوت دی کہ میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو بس اتنی بات اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے پھر کیا اس کے شریک ٹھرا کر تم اس کے غزب سے خبردار نہیں ہو تو انہوں نے یہ دعوت دی تو ان کے قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے یہ تم پر برطری حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے اتارتا ہم نے اس طرح کی بات اپنے اگلے بزرگوں میں تو کبھی سنی نہیں کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جس کے جنون لاکھ ہو گیا سو کچھ دن اس کا انتظار کرو اس کے لیے یہ وسوسے ختم ہو جائیں انہیں حضرت نور علیہ السلام نے قرآن پاک میں ہی بتایا گیا کہ ان کی نائن انڈرڈ فیفٹی یئرز ساڑھے نو سو سال تک آپ یہ دعوت پہنچاتے رہے کہ بس اللہ کی بندگی کریں کسی اور کی نہ کریں اور یہ اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کرنے وہ کہتے گا جی یہ تو تم ہمارے جیسے انسان ہو تم کیا تم ہمارے لیڈر بننا چاہتے ہو تو اگر اللہ ہی کا حکم ہوتا تو فرشتے ہوتے تو یہ واقعہ ہوا تو اب پھر اللہ تعالی نے پھر یہ معاملہ جب انڈ پہ آیا یا پڑھ چکے ہیں سورہ نو میں اور کچھ اور سورتوں میں بھی نو علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما دے جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا کیا اب اتنے ساڑھے نو سو سال تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور طبی یہ نیو فاوحینا ایلیہی ان اسنع الفلک باعجننا ووحینا فایذا جاء امرنا وفارتن نور فسلک فیها من كل زوجین اثنین مہلک اللہ من سبق عليه القول منه وَلَا تُخَاطِبِتْ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ تو ہم نے ان کی تربعی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے ہدایت کے مطابق جہاز بنا دیجئے پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طفان اُبل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لیجئے نرو مادہ دو دو اور ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سوار کرا لیجئے ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے کہ وہ لازمان غرق ہو کے رہیں تو یہ فرس ٹائم ہمیں ہسٹری میں یہ پتا چلتا ہے کہ نور علیہ السلام سے یہ ہوا کہ ان کو اللہ تعالی نے بتا دیا آپ یہ جہاز بنا دیں اور اپنے نیک جو بھی ایمان لائے ان سب کو اکٹھا کر لیں اور پھر یہ بھی بتا دیا جانوروں کو بھی کر لیں کیونکہ بڑے عرصے تک طوفان ہونا ہے تو اس لیے اس وقت آپ کو ظاہر ہے کہ جانوروں کے آپ کو ضرورت ہوگی نا کھانے کے لیے تو اللہ تعالی پھر ان کو اسی طرح ہی نیچرل طریقے سے ان کے اور زیادہ پیدا کرتا رہے گا تاکہ آپ کو رہے اور پھر آپ اس میں ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ جو ایمان لائے تو یہ پھر ریزلٹ اب دیکھئے کہ یہ وہ ایریا ہے میں پچھلے ایک لیکچر میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ جس میں یہ یہ جودی پہاڑ ہے جس کو عرارات بھی کہتے ہیں یہ پہاڑ ہے کہ جو ترکی اور ایران کے بارڈر پہ ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے ڈوگو با یزید یہ ترکی کا شہر ہے اس کے پاس ہے لیکن یہ بہت مچہا میں یہ ڈوگو با یزید گیا لیکن ظاہر ہے کہ اس پہاڑ پہ نہیں ہم چڑ سکے اس لیے کہ وہ پریکٹیکلی اس کے لیے بہت ماہت چاہیے اور وہ سب بہت سارے ملکے اوپر جا سکتے کہ یہ کیٹو کے لیول کا تو نہیں ہے لیکن اس سے بس تھوڑا سا چھوٹا لیکن اس میں گرمیوں میں بھی ایسی برف رہتی ہے اور خود ریشین لوگ یہاں پہ پہنچیں اور تب ان کو یہ نظر آئیے کہ یہ حضرت نور علیہ السلام کے جہاز کے فوسلز مل گئے یہ آپ گوگل میں بھی سرچ کرنے ہیں آپ کو یہ ملیں گے کہ یہ فوسلز ہیں کہ یہ سنویت کے جہاز تھے نہیں اچھا خاصا بڑا ہے اس سے یہ اندازہ یہی ہے کہ کافی بڑی تعداد ایمان لا چکے تھے تو وہ اس جہاز میں آئے اور پہ جانور بھی تھے بھیجو تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ یہ تنور جیسے آئے گا یہ تنور عربی میں ایک تو وہ عام تنور ہوتا ہے جس سے آپ روٹی بناتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس سے بالکل طفان ابل پڑے گا اس طرح کی حیثیت ہوگی تو جناب اس میں آپ نے آنا ہے تو ہمیں اب ہسٹری میں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ عراق کے کسی ایریے کے تھے بلکہ وہ عراق اور ترکی کے آس پاس کا ایریہ تھا وہاں کہ آپ کی قوم تھی دعوت دی نہیں مانی تو پھر وہ اس اپنے جہاز میں بیٹھ گئے اور باقی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور وہ پھر چلتے چلتے یہ جو ان کے جب اللہ تعالیٰ نے پھر روک دیا کہ ٹھیک ہے جی بس اب ہو گیا معاملہ تو پھر اب طفان رک گیا تو تب ان کے جو جہاز ہے وہ بھی جہاں کہ این اس عرارات پہاڑ پہ جا کے وہاں رکا جا اور ابھی جو فوسلز ملتے ہیں این اس کے ٹاپ کے آس پاس ہے اس ایریے میں تو جناب یہ ہے ریزل پھر اسی دنیا میں جزا و سزا میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کیا فرمایا فَاِزَسْتَوَيْتَلَ فَاِزَسْتَوَيْتَا انتا وَمَن مَعَكَ الَلْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْعَانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّي يَنزِلْنِي مُنزَلَ مُبَارَكَوْ مَنْ تَخَيْرُ الْمُنزِلِينَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ وَإِنْ كُنَّ لَمُبْتَلِينَ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی جہاز میں سوار رولیں تو کہیے گا کہ شکر ہے اللہ اس اللہ کا جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی اور دعا کیجئے گا کہ میرے رب آپ مجھے برکت کا اتارنا اتار دینا اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں حقیقت یہ کہ اس سرگزشت میں بہت ثبوت ہیں اور اعزمائش ہے تو ہم کرتے ہیں اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو یہ پوری ایگزیمپل اس میں حضرت نول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دی حضرت نول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے اس میں سب جانتے ہیں کہ مسلمان، کرسٹین، جیوز، ہندو ان کے ہاں بھی پورے استفان کا پورا ذکرہ اور پھر یہاں تک کہ جو خدا کو نہیں مانتے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بار جناب ایسا ہوا ہے کہ پورا زمین کا بڑا حصہ جو ہے وہ پورا وہاں پہ توفانہ آ گیا تو وہیں صحیح کی ایویڈنس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی ریزلٹ ہوا ہے اور پھر پریکٹیکلی اس ہسٹری میں جس کو ہم جانتے ہیں تو اس ہسٹری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ پورے عربوں کے جو ایمان نے لائے ان کو اسی دنیا میں قتل کر دیا اور اس دور کی دونوں سپر پاورز ایران اور رومان ایمپائر یہ بھی پوری سرنڈر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو ایک دنیا کی سپر پاور بنا دیا اب یہ وہ چیز ہے کہ آپ مسلمانوں کو چھوڑیں آپ غیر مسلم ہو کی بکس پڑھ لیں تو انہوں نے اس ہسٹری میں ریسرچ کیوئے کہ واقعی ایسا ہوا ہے تو وہی ایک پروف ہے کہ ایس چیز کا کہ ہم سب کا معاملہ آخرت میں ایسا ہون ہے اب ہسٹری میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ ارارات یہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ وہ رکا تو انہی کے تین بیٹوں کی نسل زیادہ چلی سام تھے کہ جن کو درہ دجل اور فرات کی جو وادی ہے جو عراق میں یہاں پہ یہ آکے سیٹل ہوئے کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت عرصے میں زیادہ وادی آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی معاملہ کیا کہ بڑی جلدی وہ پیدا ہونے لگے بچے تو حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ بھی تم یہاں پہ آنا تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اس ایریے میں وہی سے پہلی آگئے سیٹل ہوتے ہوتے ان کی امیگریشن ہوتے ہوتے پورے عرب میں یہ پھیل رہے جس میں یمان یمان سعودی عرب یہ سارا علاقہ عراق اور کچھ حصہ ایران میں بھی آگیا یہ چلتا ہوا ہے ایک بیٹے ان کے ہام جو ہیں ان کو دریائے نیل کی وادی اس میں وہ آگئے وہاں سے پھر آگئے امیگریشن کرتے کرتے افریقہ میں آگئے اور تیسرے ان کے بیٹے یافس صاحب تھے تو انہی کی نسل جو ہے وہ زیادہ تر آئیے دریائے ولگا جو اب رشیہ کا سب سے بڑا دریائے کہ یہ اصل دریائوں کو اس لیے رکھا انہوں نے کہ وہاں سے اگری کلچر معاملہ ایزی ہو جائے تو وہاں سے چلے پھر اس کے بعد کئی ہزاروں سالوں میں وہ لے کے پھر امیگریشن کرتے کرتے یورپ پھر اسی طرح چائنہ انڈیا یہاں تک چلتے چلتے پھر اسی طرح افغانستان اور تاجکستان ان سارے ایریاز میں ہوتے ہوتے آئے اور پھر اب سے پانچ سال پہلے ہمیں پتا ہے کہ پھر یورپ سے یہ نکل کے امریکہ اور آسٹریلیا بھی پہنچ گئے تو اس طرح سے انسان پہلے تو یہ ریزلٹ آیا اب خود اس میں کر سکتے تو اس سے یہ ایویڈنس ہے کہ جناب یہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس دنیا میں کیا اور پھر ریزلٹ اللہ تعالیٰ ایسے کرے پھر اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی اور ان میں سے بھی ایک رسول انہی کے اندر سے اس دعوت کے ساتھ بھیج کر اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے پھر کیا اس کے شریف ٹھرا کر تم اس کی غزب سے دیتے نہیں اب اگلی مرتبہ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کا معاملہ ہوا اور وہ آکے سیٹل ہوئے تھے یہ امان اور یمن کے لئے یعنی اب تائم کافیت سے گزر گیا تو پھر انہوں نے شیر کے اختیار کیا تو انہوں نے کیا تو اس کے پورے فوسلز آپ کو ملتے امان کے لئے اب دیکھیں وقال قومه اللذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم یأكل مما تأكلون منه ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون اجیعیدكم انكم اذا ميتم وکنتم ترابون وعزاما انكم مخرجون اس کے قوم کے سرداروں نے جو ملکر تھے جنہوں نے آخرت کی ملقات کو جھٹلا دیا تھا دنیا کے زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ قرر کھاتا کھاتا کہا بس تمہارا جیسا ایک آدمی ہے وہی کھاتا جو تم کھاتے اور وہی پیتا جو تم پیتے ہو اب اگر تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو اس وقت ضرور گھاٹے میں رہو گے کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر قبروں سے لازم نکالے جائیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیڈرز نے یہ کیا تو اب دیکھئے کہ سب کے ہاں زیادہ تر ان کے لیڈرز نے یہ کیا کہ ان کو یہ در لگتا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مواملہ کیا کر دکھا دیا تُو عدون بید بلکل بید ہے یہ ڈراؤا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے زندگی تو یہی ہماری دنیا کے زندگی ہے ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو ہرگز اٹھنا نہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان منکروں کے لیڈرز کی پوری بات کو بھی یہاں پہ کر دیا تاکہ میں پتہ چل جائے آج کل جو منکرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جس نے خدا پر ایک جھوٹ گڑا ہے اور ہم اس کو ارگز ماننے والے نہیں تو اکثر یہ لیڈرز یہی کرتے رہے تب پھر رسول نے دعا کی کہ میرے رب اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا جو اگر 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 کچھ جو ایمان لائے باقیوں پر امید نہیں تھی تو پھر قول عم قلیل لیس بحن نادمی فاخذت ہم الصیحت بالحق فجعلناہم غصاء فبغدل للقوم ظالم ارشاد ہوا کہ اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچتاتے رہ جائیں گے پھر ان کو ہمارے وعدہ حق کے مطابق ایک سخت ڈانٹ نیا لیا اور ہم نے ان کو خص و خاشاک کر دیا سو ایسے ظالم لوگوں پر خدا کی لانت یہ ان کے ساتھ بھی ہو گیا یہی ریزل کہ جتنے ان کے لیڈرز نے وہ مارے گئے اور جو ایمان لائے وہ بچ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قسم کی اچھی جگہ دے دی کہ جہاں پہ وہ جا کے انجوئے کریں اور ان کے حکومت بھی بن گئے یہ چلتا یہی رہا ہے جتنے اور رسول بھی آئے ہیں حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام سب پہ ایسا ہی ہوا تب اگلیوں کا انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم کرتے ہیں کبر اس میں بھی پھر ایسا ہی یہ اسی دنیا میں جزا و سزا کا سلسلہ ہوتا رہا ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بھی لا تکلیف ایمیل کر لیجئے جزا کر لیو خیر وحسن الجزا